ٹوٹل جو پاکستان کی چوبیس جید علماء اکرام ہے ان کی تقریر کی اوپر پابندی لگائی گئی ہے حافظ سعاد رزوی صاحب کی تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کم از کم اس کی ایسی تقریر نہیں سنیا ہے کہ جو کسی مسلک کے خلاف ہو یعنی کہ اس کی تقریر سے یہ ڈر ہو کے یا فرقہ بارانیت پھیل سکتی ہے تو وہ بھی نہیں کرتی ہے تو یہ حکومت کے انتظامی معاملات میں آتا ہے کہ کیوں کہ آگے محرم شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ حالات خراب نہ ہوں مولانا حافظ سعاد رزوی صاحب ہے اس کا نام ہے مولانا فاروق الحسن صاحب ہے اس کا نام ہے اور لاسٹ میں جو نام لسٹ میں دیا گیا ہوا ہے سیب زیادہ سید زہیر الحسن صاحب ہے اس کو ناظرین صرف تحریک لپیک کے ساتھ جوڑنا تو ناظرین اس کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے ہاں بلکل اس کی پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چوبیس میں بڑی مشکل سے کوئی چند ایک ہوں گے جو انتشار پھلاتے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین دوسرا دل خبر ویرل ہو رہی ہے کہ تحریک لپیک کے امیر حافظ سعاد رزوی صاحب کی تقریر کی اوپر پابندی لگ گئی ہے صرف حافظ سعاد رزوی صاحب کی تقریر نہیں ہے اس کے ساتھ دو اور مجلس شورا کے اہم رکن ہیں سب زیادہ سید زہیر الحسن صاحب ہیں مولانا فاروق الحسن صاحب ہیں تو ان کی تقریر کی اوپر پابندی لگ گئی ہے حافظ آباد میں تو اس کو کچھ لوگ جوڑ رہے ہیں تحریک لپیک سے جوڑ رہے ہیں تحریک لپیک کی آواز کو دبانی کی کوشش ہو رہی ہے حکومت کا مقروب چیرہ بتایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں آئے کہ ہر حکومت نے ہر سیاستدان لیڈر نے یعنی کہ تحریک لپیک کی آواز کو دبانی کی کوشش کی ہے اس کو ختم کرنی کی کوشش کی ہے کوئی شک نہیں ہے ابھی بھی تحریک لپیک کے میڈیا کی اوپر بھی پابندی ہے سوشل میڈیا کی اوپر بھی بہت زیادہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہاں جو پابندی ہے وہاں تحریک لپیک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تحریک لپیک کو ڈیگریٹ کرنی کی کوئی بات نہیں ہے یا اس کو آواز کو دبانی کی کوئی بات نہیں ہے وہاں جہاں مقصد کچھ اور ہے یہاں صرف تحریک لپیک کے تین علماء کرام ہیں اس کے علاوہ ٹوٹل جو پاکستان کی چوبیس جید علماء اکرام ہے ان کی تقریر کیوں پر پابندی لگائی گئی ہے یہ چوبیس کون کون سے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں نام رکھوں گا تو آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حکومت کا جو اصل مقصد ہے وہ پابندی لگانے کا کیا ہے تو یہ جو اصل مقصد ہے وہ آگے جو محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو وہ حکومت انتظامی اچاتی ہے کہ اس محرم کے مہینے میں کچھ دونوں اطراف سے کچھ ایسی تقریریں نہ ہوں جس سے انتشار پہلے فرقہ ورانیت کا خطرہ ہو لڑائی جھگرے کا خطرہ ہو کیونکہ جب یہ جذبے میں آکے مخالف علماء اکرام تقریریں کرتے ہیں تو زیادہ جو دوسرے مسئلے کے لوگ ہیں وہاں سے گستاخیوں کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں جب وہ صحابہ اکرام کی شان میں یا کچھ فرقی کی طرف سے آل بیعت کی شان میں جو بیعدمی ہیں جا ایسی ہوتی ہیں تو پھر جھگڑے کا چانس بن جاتا ہے لڑائی جھگڑا فساد کا چانس بن جاتا ہے یہ اصل گورنمنٹ کا انتظامیہ کا مقصد ہے تو ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ چوبیس جید علماء کون سے ہیں ان کے نام سنو پھر آپ لوگوں کے سامنے اہلی سنا جماعت کے اور بھی جید علماء ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھو گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ حکومت کا اصل مقصد کیا ہے تو ناظرین ان چوبیس کی جو لسٹ ہے تو اس میں جو پہلا نام ہے وہ علامہ راج ناصر عباس کو یہ ایک زاکر ہے شیعہ علماء ہے اس کی اوپر پابندی ہے دوسرا زاکر آصف رضا علوی ہے یہ بھی شیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے اس کے بعد ہے زاکر حامد رضا سلطانی یہ بھی شیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے اس کے بعد علامہ ازار حیدری یہ بھی زاکر ہے یہ بھی شیعہ علماء ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے زاکر حسین رضا حشمی اس کی اوپر بھی یہ بھی شیعہ مسلک سکران کا تعلق ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے اس کے بعد ایک زاکر جاکر جتوئی صاحب ہے اس کے بعد جو آٹھویں نمبر پہ ہے وہ زاکر کامران عباس ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے وہ بھی حفظہ بات کی حدود میں قدود میں کوئی تقریر کوئی مجلس وہ نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد علامہ سید شہنشاہ حسین نکری یہ بھی شیعہ مسلک کا محلوی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے مولانا احمد لدھیانوی یہ میرے خیال ہے کہ دیوبندی مسئلک کا تعلق ہے اس کی تقریر کی اوپر بھی پابندی ہے کہ یہ بھی حفظہ بات کی حدود میں یہ تقریر نہیں کر سکتا ہے ان کی انٹری بھی بند ہے علامہ سید شہنشاہ حسین نکری اس کے بعد مولانا محابیہ آزم تارے نامی گرامی نام ہے سب لوگ جانتے ہیں اکثر یہ تحریک لپیک کے حق میں بھی آواز اٹھاتے ہیں حافظہ رضوی صاحب کی بھی اکثر جگہوں میں یہ تعریف کرتے رہتے ہیں جھنگ سے ان کا تعلق ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے حالانکہ یہ پارلیمنٹ کا رکن ہے ایک فل سیاسی آدمی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظہ رضوی صاحب ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اب ان کو پر پابندی نہیں ہونی چاہیے تو یہ جہ مولانا محابیہ ہے یہ بلکل پارلیمنٹیرین ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے کہ آپ تقریر نہیں کرو اس کی اوپر بھی پابندی ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد مولانا زیاولہ شاہ بخاری یہ میرے کہلے دیوبندیوں کے ایک مماتی گروپ کا عالم ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے کہ آپ تقریر نہیں کر سکتے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے مولانا عبدالعزیز آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لال مسجد کا خطیب ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے اس نے بھی ایک دو بار علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جب تحریک چل رہی تھی اتجاد چل رہا تھا تو اس نے کھل کے حمید کی تھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تو یہ جو لال مسجد کے خطیب ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے ایک مولانا زیاولہ شاہ بخاری یہ بھی میرے کہلے دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے مولانا محمد اشرف طہر اس کی اوپر بھی پابندی ہے مولانا سبتین حیدر نکوی یہ بھی شیعہ مسلک سے ان کا لگتا ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے مولانا عبدالرعوف جزدانی یہ میرے کہلے اہل حدیث کا عالم ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے مولانا محمد یوسف رزوی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو بریلوی مسلک سے بڑا مشہور عالم دین ہے مولانا محمد یوسف رزوی یعنی ٹوکا سرکار سے جو مشہور ہے اس کا تو ویسے بھی اکثر اس کی اوپر پابندی رہتی ہے تو وہ فورش ڈول کا نام تو اس کا رہتے ہی رہتا ہے وہ بہت جذباتی قسم کے عالم ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے مولانا عرفان شاہ مشہدی آپ لوگوں کو معلوم ہے سیزاد ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے تو مولانا یاسین قادری ایک عالم ہے اس کی اوپر بھی پابندی ہے مولانا عاصف اشرف جلالی صاحب ہیں اس کی اوپر بھی پابندی ہے آپ بھی نہیں جا سکتے اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے جو لاسپ نام ہے وہ ہے مولانا حافظ سعید رزوی صاحب ہے اس کا نام ہے مولانا فاروق الحسن صاحب ہے اس کا نام ہے اور لاسٹ میں جو نام لسٹ میں دیا گیا ہوا ہے سید زہیر الحسن صاحب ہے تو ناظرین اس کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے ہم بالکل اس کی پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چوبیس میں بڑی مشکل سے چند ایک ہوں گے جو انتشار پھناتے ہوں گے یا اس قسم کی تقریر کرتے ہوں گے جس سے ڈر اور خطرہ ہو کے حالات خراب ہو سکتے ہیں باقی ایسی تقریر نہیں کرتے حافظ سعید رزوی صاحب کی تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کم از کم اس کی ایسی تقریر نہیں سنیا ہے کہ جو کسی مسلک کے خلاف ہو یعنی کہ اس کی تقریر سے یہ ڈر ہو کے یا فرقہ برانیت پھیل سکتی ہے تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ حکومت کے انتظامی معاملات میں آتا ہے کہ کیوں کہ آگے محرم شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ حالات خراب نہ ہو تو اس کو ناظرین صرف تحریک لبیق کے ساتھ جوڑنا کہ حکومت نے تحریک لبیق کی آواز کو دبانی کی کوشش کی تحریک لبیق کی اوپر پابندی لگانی کی کوشش کی یا تحریک لبیق کے امیر کی اوپر پابندی لگانی کی کوشش کی تو یہاں تحریک لبیق سے کوئی تعلق نہیں ہے تحریک لبیق کے امیر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پابندی کا مقصد اصل کچھ اور ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑا ہونی کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ